خداون کے پاک علام میں سے اس وقت میں قزات کی کتاب کے اٹھارویں اور انیسویں ابواب پر گوھر کریں گے ان ابواب کے اندر بنی دان کا میکہ کے بتوں اور کہنوں کو اغواہ کرنا بنی دان کا لیس پر حملہ اور بنی اسرائیل کا اخلاقی زبال ان باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم قزات کی کتاب کے اٹھارویں باب کی پہلی آیت کے چند حصوں پر گوھر کریں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے دان کا قبیلہ اپنے لیے مراست ڈھونڈتا تھا آمین گو دان کا قبیلہ آبادی کے لحاظ سے خاصا بڑا تھا اور اس میں چونسٹھ ہزار سے زیادہ مرد شمار تھے پھر بھی یہ لوگ اموریوں کو ملک سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور خدا نے انہیں جو علاقہ بکشا تھا اس پر قبضہ نہ کر پائے دانیوں کی یہ ناکامی دراصل ایک گہری روحانی کمزوری کی علامت تھی انہوں نے خدا کے کلام اور اس وعدہ پر یقینہ کیا جو یشوہ کی کتاب کے پہلے باپ کی پانچویں آیت میں ہے کہ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا اس قبیلے نے ملک کے شمال میں اپنے لیے ایسا علاقہ پسند کیا جو کہ خدا نے ان کے لیے مقرر نہ کیا تھا یوں یہ لوگ میکہ کے گھر تک پہنچے اور وہاں بت پرستی کے گناہ میں مبتلہ ہو گئے اسی طرح مسیحوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے مسیح زندگی میں کامیابی انسان کی اپنی اقل قابلیت یا قوتِ بازو پر نہیں بلکہ خدا کے کلام پر ایمان رکھنے پر منحصر ہے خداون کے کلام میں کلسیوں کے خط کے تیسرے باب کی چوبیسویں اور پچیسویں آیت میں لکھا ہے جو کام کرو جی سے کرو یہ جان کر کہ خداون کے لیے کرتے ہو نہ کہ آدمیوں کے لیے کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداون کی طرف سے اس کے بدلے میں تم تم کو مراس ملے گی تم خداون مسیح کی خدمت کرتے ہو میرے جیسے جو خاص سبخ اس مطالعہ میں ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ ہم خدا کی تابداری کریں خدا کی تابداری اماندار کو بیش بہا برکتیں عطا کرتی ہے خداون ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین